اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عشقی اکتمنہ ٹرائٹر مومنہ شاہ قسمہ پچاس لاسٹ اپیسوڈ حصہ اول اچھا مجھے لگا میری رنسے نیچے آگئی ہو اگر میری خاطر آئی ہو تو بہت گال گیا ہے تم جاؤ انجوائی کرو بس میں ابھی عالم کو کہنے ہی والی تھی کہ مجھے گھر لے جائے شولا نے سابری کے سجے سمرے روپ کو تکا کھانا کھایا تم نے سابری نے فکر مندی سے پوچھا ہاں کھا لیا ہے اب مجھے اعجازت دو میں اس وقت بہت لو فیل کر رہی ہوں شولا نے کرسی پیچھے کھسکا کر اپنا بھاری وجود سنبال کر خود کو اٹھائے اچھا چلو میں ہالے بھائی کے بلاتی ہوں سابری مسکنہ کر اٹھی اور اوپرہ سٹیج پہ حیدر کے ساتھ بیٹھے عالم کو شولا کا پیغامت تھی واپس عالم کو لے کر نیچے آئی تھی آریز نین اور مصطفیٰ کے ساتھ ہی روک گیا تھا اس کا صبح ان دونوں کے ساتھ گھر آنے کا ارادہ تھا سابری شولا سے ملی اور ان کو رخصت کر کے واپس پلٹ گئے عالم اور شولا اپنے گھر کی جانب مبصور تھے جب شولا کو اپنی حالت مسید بگڑتی ہوئے محسوس ہی اس نے عالم کو ہسپیٹال چلنے کو کہا جب وہ ہسپیٹال لے کر گیا اس نے فوراں گائنی وارڈ میں شیفٹ کیا گیا اور تک براہ آدھے گھنٹے پاس شولا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا عالم جو بیٹی کی امید لگائے بیٹھا تھا اس کے دل یک دم بوجھ گیا ایسا نہیں تھا کہ اسے بیٹا ہونے کی خوشی نہیں تھی مگر اسے بیٹی چاہیے تھی عالم نے سب کو کار کر کے اس خوش شبری اور شولا کی حالت کے مطلق باخبر کیا دوڑ دیر بعد وہ سب وہاں موجود تھے مگر انہ سب کا آنا بیکار رہا صبح چھے بجے تک ڈاکٹر نے شولا کو ڈیچچارز کر رہی تھے وہ لوگ شولا کو گھر لے کر آئے نام سوچ جاؤں گا آپ وہ بتا دیں ہم وہی نام رکھ رہی تھے عالم جو بیٹھ کے پائیں تھی کے پاس کونی کے بال لیٹا تھا ان صاحب کو ایک نظر دے کر اس نے نام بتایا تو صاحب نے اسے آنکھیں فارڈ کر دیکھا یہ لڑکوں کا نام نہیں ہے بھائی ناظرینہ نے حیرہ سے کہا میں لڑکا ایکسپٹ کر بھی نہیں رہا مجھے بیٹی کی امید تھی اس لئے میں نے نام بھی لڑکی والا سوچ رکھا تھا عالم نے مو بنا کر بتائے شوالا اس کی بات پر اسے ایک نظر گورا تھا وہ اس کی گوری اپنی جانب دیکھ کر کندے اچھکلا کر اپنا آپ کلیر کرنے لگا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں ناشکر کر رہا ہوں میں خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نعمت سے نوازا پر اب دشکہ تو لگائے نا مجھے خواہش بیٹی کی تھی اور آپ بیٹا ہو گیا تو مجھے وقت لگے گا صدمے سے نکلنے میں صدمہ تم نے میری سمجھ سے بلکل باہر ہو شوالا کا انداز تپا ہوا تھا تو پھر بھائی کیا ہم آپ کے بیٹے کا نام لڑکیوں جیسے رکھے کہ مطلب نور من ہم ناظرنے نے شرعہ سے پوچھا نہیں یہ نام میری بیٹی کا ہے اور میں اسی کا رکھوں گا اس کا نام رکھ دو ام بلال اچھا نام ہے نا اللہ نے سب کو تائیدی نگاہوں سے تک ہاں یہ نام درستہ ہے حیدر نے جھٹ کا نہیں نہیں کچھ اور رکھو یہ نام مجھے نہیں پسند ناظرنے نے مو بنائے کیا برا یہ اس نام اچھا تو ہے عالم نے اسے گورا نہیں کچھ اور سوچو ناظرنے نے سار کو نفع میں ہی ہمارے علایہ شارک نام کیسا ہے ساوری کی نرم سی آواز سن کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے بہت اچھا ہے یہی نام رکھنا ہے آپ ہم نے اتنے دیر میں شولہ پہلی بار بولی ہاں یہ نام اچھا ہے ناظرنے نے بھی ہامی بڑھیں چلو پھر تم سب کی جیسی مرضی مجھے تو یار نہیں داری ہے بس اب تم سارے نکم میں لوگ میرا کمرہ خالی کرو عالم نے سب کو چلتا کرنا چاہا بھائی آپ دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں یا ہم سب باتیں کریں کتنا مزہ آ رہا ہے ناظرنے نے چھٹ مفت کا مشورہ دیا مجھے کہیں اور نیند نہیں آگئے عالم چلو اٹھو اب اپنے کمرے میں جا کر باتیں کرو عالم نے جھٹکا سب موہ بناتے ارکر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے آرز بیٹھ کی ایک سائیڈ پہ پڑا تھا اور شارک شولہ کے بلکل قریب پڑا تھا بیٹھ کی پہنتی کے پاس عالم آڈا ترچھے پڑا تھا کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چاہی تھی شولہ کے ماتھے پر بال خاصتے نمائیاں تھے عالم نے آنکھیں کھولکا اسے ایک نظر تکا اور پھر گہری سانس لے کر اسے اپنے جانے متوجہ کرنا چاہا شارک پیارا ہے کافی شولہ نے تنزین کا اس پہ ڈالی اور نگاہ فیلی بالکل تم پہ گیا اس لئے بہت پیارا ہے عالم نے ایک کا اور کوشی کی شولہ نے اپنا بازو اٹھا کر آنکھوں پہ دھر دیتا عالم نے اسے گرا سوری یار انسانو اب نو مہنے سے بیٹی کی آس لگائے بیٹھا تھا مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا شاید اللہ نے بیٹا دے دیا ایسا نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں مگر آرز کی دفعہ بھی میں نے اتنی دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے پیاری سی بیٹی دے دی تب بھی بیٹا ہوا اور پھر اب بھی بہت زیادہ سا صدمہ میں ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا تھوڑی دیر میں عالم نے مو بنا کر اپنے دل کا حال اسے کہیں سنایا بکواس نہ کرو میرے بیٹے کو تم کب سے نظر انداز کر رہے ہو تمہیں انداز آیا ہے مجھے تمہاری اے سرکت پر کتنی تاپ چڑیے میرے بچے کو مسلسل ایک انہور کر رہا ہے وہ آنکھوں پہ سے بازو لٹاتی اس پہ چاہر دوڑی تھی اچھنا سوری یار یہ دکھو ابھی پیار کارنے تھا وہ ذرا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا اس کے برابر پڑے شارعہ کے گالوں پہ بوسا دیا میں خوش ہوں یہ بھی اچھا ہے مگر بیٹی شولہ کے طور ایک بار پھر بگڑتے دیکھ عالم نے ہاتھ اوپر کر کے معافی مانگے شولہ نے دیرے سے سر کو خام دیا جیسے کہہ رہی ہو جاؤ معاف کیا یار تم کتنی اچھی ہو ویسے ٹینشن کی کوئی بات نہیں اگلی بار اینیشلہ بیٹی ہی ہوگی عالم نے کہتے ساتھی شولہ کے رکھ سار پہ جاب جاب بوسا دیا وہ محض اسے گھور کر رہ گئی ناظرین نے روباہ آپ کو سلایا اور اسے اس کے کوٹ میں ڈال کر وہ بستر پہ آئی ابھی وہ اپنی جگہ پہ لیٹی ہی تھی محصفہ نے اسے اپنے جانب کھین تھی اس کی گردن پہ جاب نہ اپنا لامہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا وہ اتنے سے بعد اس کا شادی کی پہلی راج جیسا جذباتی پن دیکھ گھبر آ گئی تھی دروں بات ویسا کوچھ نہیں کر رہا جیسا اس رات ہوا تھا محصفہ نے اس کی گردن میں سے چہرہ نکال کر اس کی گلابی لبوں کو ہلکا سا چھو کر کر نہیں میں ڈار نہیں رہی ہوں وہ گھری سانس لے کر گویا ہوئی ہاں اچھا یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے محصفہ ایک آنکھ دبا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتا ایک بار پھر اس کی گردن پہ جھوکا تھا اس کی گردن پہ اپنے لب دلتا وہ اسے بھی بیج چین کر گیا تھا وہ اس کی گردن پہ بوسر رہتا دھیری دھیری اوپر اس کے لبوں کی جانے بھائی تھا اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا ناظرین سے سکھ اٹھی مصطفہ وہ مدم سی آواز میں مصطفہ کا نام لاتی آنکھیں موند گئیں ناظرین اس کی قربت میں بے گھلنے لگی تھی مصطفہ ناظرین کی سانس سے الچائے ہر فکر سے آزاد ہو چکا تھا اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کے دہکتے سرک رکسوار چھو کر اس سے دور ہوا اپنی شرٹ اتار کر مصطفہ نے سائیڈ پہ رکھی اور ایک بار پھر کومفرٹر کھینج کر اس کے اپنے وجود پہ ڈال گیا دیکھا ہے تجھ کو ہزاروں دفعہ مصطفہ ناظرین کے چیرے پہ آئے اس کے بال ہٹا تک گون گنایا تھا ناظرین نے اپنا چیرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا مصطفہ اس کے گرد اپنے بازوک باندھ کر مسکر آیا تھا اٹھو یار اچھا سا ناشتہ بنا کر دو مجھے مصطفہ نے اسے خود میں بھینج کر کم روز بنا کر دیتی ہوں ناظرین میں نے مینائے کیا بنا کر دیتی ہوں ایک کپ چاہے اور وہ سڑے پھر ٹوسٹ بلا وہ بھی ناشتہ کہلاتا ہے مصطفہ نے بڑی مشکی شکل بنائی میری زبان میں تو اسے ناشتہ ہی کہتے ہیں ناظرین نے اپنا سر اس کے سینے سے نکال کر اسے تکا وہ ناشتہ نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے جو تم مجھ پہ رہوز کرتی ہو مصطفہ نے اسے گھور کر بتایا اتنی سی محبت ہے تمہیں مجھ سے وہ ابھی سے تانے دینے لگے تم مجھے وہ خفاؤ تھی بھی اس طرح سے اتری تھی وہ سیدھا ہو کر لیٹا اسے پوری شوق نگاہوں سے تاک رہا تھا تانہ نہیں دیرا بس کہہ رہا ہوں کچھ نیا کچھ اچھا سا کھلا ہو آج مجھے مصطفہ نے انگڑائی لی بہت ہی کوئی ڈیشو وہ مسکرا کر کہتی وہ آج شروع میں باند ہوئی تھی نہا دو کر وہ سیدھا کچھ میں آئی تھی وہ سیدھا کچھن میں آئی تھی آج ناشتے میں اس نے پراتھا اور آملیٹ بنایا تھا وہ بھی ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھی جب مصطفہ اور عالم دونوں ٹیبل پر آ کر بیٹھے تھے وہاں ناظرین آج تو سپیشلی ناشتہ بنایا ہے عالم دونوں ہاتھ میں سلطہ ایک پراتھا اپنے پلیٹ میں رکھ کر گرمہ گرم لگمہ اپنے میدے میں اتار گیا تھا مصطفہ بھی مسکرہا تھا ناظرین ان دونوں کو خوش دیکھ کر خود بھی ہولے سے مسکرہا دی تھی توبہ آپ دونوں کتنے چٹو رہے ہیں وہ مزاکن کہتی شولہ کا ناشتہ لے کر اوپا رہے بھائی بھائی اٹھ گئی ہیں آپ ناظرین کمرے کے دروازے پہ کھڑی اس سے مصطفہ سر ہاں جا گئی ہو آ جاؤ تم اندر دروازے پہ کیوں کھڑی ہو جاتی ہو شولہ جو آرز کو کپڑے چینج کروا رہی تھی اسے پیار سے ڈپٹتی واپس اپنے کام میں لاغ گئی تھی ساج کہوں تو آج بھی آپ سے تھوڑا تھوڑا ڈار لگتا ہے کہیں کسی بات کا بڑا ہی نہ مان جائیں کہیں کسی بات کا بورا ہی نہ مان جائیں ناظرین چہل کر کہتی اندر آئی تھی فوفو ناتا لائے نا فوفو ناشتہ لائیں آرز نے تالیاں بجا کر کہا ہاں فوفو اپنے چھوٹے سے بیبی کے لیے ناشتہ لائی ہے میرا بیبی ناشتہ کرے گا وہ آرز کو چہ چاہتا دیکھ ناشتے کے ٹریٹ ٹیبل پر رکھا اس کے پاس آئی تھی وہ کپڑے پہن چکا تھا ناظرین نے اسے اپنے گود ملیا ویسے تمہیں مجھ سے ڈر کس بات کا لگتا ہے شولہ نے اسے خوش گمین نگ نگاہوں سے گورا ہارے مزاگ کرتی بابی گستا کی معافہ ناظرین نے میرا بچہ شولہ نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پھر اسے مذر فیڈ کرانے لگی فوفو پپا آرز کو ناظرین ٹیبل کے پاس لے پراتھا دے کر آرز کی خوشی مزید دہری ہو گئی تھی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے میلز کے خدا حافظ